اسلام علیکم لیں جی ٹونٹی منٹ ووک کرنے کے بعد اب ہم شروع کرنے والے ہیں ایکسرسائز آج ہم نے سٹریندھ کی ایکسرسائز کرنی ہے ہلکی الکی سی ایکسرسائز کرنی ہے زیادہ ہارڈ ایکسرسائز نہیں کرنی دمبر گرنے والے تھے اچھا آپ کے پاس دمبر ہے تو ٹھیک ہے نئی دمبر تو پانی کی بوتلیں بھی لے لیتے ہیں کیونکہ میرے چینل کے اوپر آپ کو آسان ایکسرسائز ملیں گی سستی ایکسرسائز ملیں گی ایسی ایکسرسائز جو آپ گھر میں آرام سے کر سکتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں سمان کی ضرورت فلانی چیز کی ضرورت ہونا ضروری ہے تو وہ نہیں ہوگا وہ ادھر نہیں ہوگا ادھر آپ کو نورملی آپ کو ہر چیز مشینوں کا بھی میں شارٹ کٹ بتاؤں گا کہ اگر یہ مشین آپ کے گھر میں نہیں ہے تو آپ گھر میں اس کو کس طرح کر سکتے ہیں یہ سارا میں آپ کو بتاؤں گا ہر چیز کا الٹرنیٹ آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے تو یہ جناب نمبر ہے نہیں ہے آپ کے پاس تو پانی کی بوتلیں بھر لیں یا کوئی بھی چیز وزنی لے لیں یہ دیکھیں ہاتھ میں نے لٹکا لی ہیں اور یہ اوپر کی طرف ایک ٹھیک ہے اب اس کو میں کروں گا ٹونٹی بار ٹھیک ہے اب یہ بازوں کی ایکسرسائز ہے بیسیکلی ہم نے ساری باڈی کی سٹرنٹ ایکسرسائز کرنی ہے تاکہ ہماری باڈی میں ہلکی ہلکی سی طاقت آ جائے ہماری باڈی میں ہلکی ہلکی سی سٹرنٹ بھی آ جائے اور وہ ساتھ ساتھ امپروو ہوتی جائے اور ہماری باڈی کو وہ بہتر سے بہتر کرتی جائے یہ دیکھیں اس کے بعد یہ ٹونٹی کرنے کے بعد آپ نے اس طرح اس کو شولڈر پر رکھ لینا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ نے ٹونٹی کرنا ہے ایک دو تین اوکے چار پانچ چھے سات آٹھ تو یہ بھی یہاں پر بھی آپ نے ٹونٹی کرنا ہے یہ دو ایکسرسائزز ہوگی ٹھیک ہے اب آپ نے ہاتھ دوبارہ پھر اس طرح نیچے رکھ لینا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے یہ سائٹ لرائز کرنا ہے اب یہاں پر اکثر لیڈیز کو ایشو ہوگا کہ یہ ویٹ زیادہ ہے تو آپ ویٹ کم بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک دو کیونکہ شولڈرز کے اوپر زیادہ ذمہ داری مردوں کی ہوتی ہے تو ان کے شولڈر کافی سٹرونگ ہوتے ہیں اور عورتوں کی نہیں ہوتی تو اس لیے ان کے جو شولڈر ہیں اکثر ویک ہوتے ہیں اور ان کے شولڈر میں درد کمر میں درد اس کی کافی زیادہ چیزیں ملتی رہتی ہیں اچھا یہ تین ایکسرسائز ہوگی یہ بھی آپ نے ٹونٹی کرنا ہے یہاں سے آپ نے زمین سے اس کو کھینچنا ہے ادھر تک ایک دو تین چار پانچ چھے سات ٹھیک ہے اور یہ بھی آپ نے ٹونٹی کرنا ہے یہ ٹونٹی کرنے کے بعد ہاتھوں کو بالکل سٹریٹ رکھ لینا ہے اور یہ رکھنے اوپر ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹ نو اور یہ بھی آپ نے ٹونٹی ہی کرنے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چار ایکسرسائز ہیں جو آپ نے ٹونٹی ٹونٹی پرفارم کرنی ہے ٹھیک ہے اب جو میں فیفت ایکسرسائز آپ کو کروانے والا ہوں وہ ہیں پوش اپس اور یہ آپ نے لازمی کرنا ہے اب بہت سارے لوگوں کے کل بھی کمنٹس تھے کہ پوش اپس ہم سے نہیں ہوتے میں نے بتایا بھی تھا کہ پوش اپس آپ کر سکتے ہیں اور ایک آج ایک اور طریقہ آپ کو پوش اپس کا بتاؤں گا جو بلکل الگ ہے ٹھیک ہے وہ گرہ آپ کر لیتے ہیں تو آپ سے سلو سلو پوش اپ ہو جائیں گے اس کو کہتے ہیں وال پوش اپ دیوار کے ساتھ پوش اپ آئین جی اس کو کہتے ہیں وال پوش اپ دیوار کے ساتھ پوش اپ آپ دیوار سے تھوڑا سا ہٹ کے کھڑے ہوں گے اتنا کہ آپ کے بازو بلکل سٹریڈ ہے اور آپ اس طرح کر کے اینگل ڈاؤن راکا یہ دیکھیں ایک دو اب ہاتھوں کو آپ نے رکھنا ہے آپ نے چھاتی کے بلکل برابر کیونکہ پوش اپ سے آپ کا فرسٹ جو مسئلہ ہے وہ آپ کے چیست کے یوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیڈیز اور جینر سب کے لیے بہت ضروری ہے تین چار پانچ چھ سات اور یہ بھی آپ نے ٹوئنٹی بار کرنا ہے جن سے پوش اپ نہیں ہوتے وہ دیوار کے ساتھ لگا کر پوش اپ کر سکتے ہیں اور اس طرح آپ کے پوش اپ امپروو ہو جائیں گے بازوں میں طاقت آ جائے گی اور آپ کے باڈی کی شیپ آتے جائے گی بالکل سمپل سا ورکوٹ ہے اس سے تو آپ کا مٹاپہ جانے والا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو لازمی فالو کرنا ہے کہیں پرابلم کوئی ایشو وہ مجھے ساتھ ساتھ بتاتے رہنا ہے اس سیریر میں ہم نے باڈی کی شیپ بنانی ہے اس سیریر میں ہم نے اپنی باڈی کی شیپ بنانی ہے تینکیو سو مچ میں ہوں بلالک مکہ فٹنس اللہ حافظ